اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی کا نام ہے جادو کی دیگ ایک غریب لکڑھارا جنگل کے قریب رہتا تھا وہ روز جنگل میں جاتا لکڑیں کرتا اور اسے شہر میں لے جا کر بیج دیتا تھا وہ اس سوچ کے ساتھ زمین بھی کھوتا تھا کہ کبھی شاید اس میں سے اسے خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سمجھ جائے اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچا اور کلاری بھی لے کر جاتا تھا ایک دن خزانے کی تلاش میں زمین کھوتنے لگا جانے کو سے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی وہ اس دیگ کو دے کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا لگتا ہے کہ اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے چبھی تو اس سے کسی نے جنگل میں درخت کے پاس زمین کھوت کا دبایا ہوا ہے وہ خوشی خوشی دیگ کے طرف بڑھا تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانے کو دیکھ سکے اس نے جب دیگ میں ہاتھ ڈالا تو اسے پتہ چلا کہ دیگ اندر سے بلکل خالی تھی اس نے غصے میں دیگ اٹھا کا درخت کے پیچھے رکھ دی کچھ دیر وہ خزانے کی تراش میں زمین کھوتا رہا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا اس نے غصے میں کھولاڑی اٹھا کا درخت کے پاس پھینک دی اور تاکہر کا درخت کے قریب بیٹھ گیا اچانک اس کی نظر دیگ پر پڑی اس نے دیکھا کہ وہ کھولاڑی اس دیگ میں جاگ گری تھی اور اب دیگ میں سو کھولاڑیوں موجود تھی وہ ان کھولاڑیوں کو دے کر بہت ایران ہوا ساتھی اسے یہ بھی سمجھا گیا کہ یہ کوئی عام سی دیگ نہیں ہے بلکہ یہ جادوی دیگ ہے جب ہی تو اس کی ایک کھولاڑی سو میں تبدیل ہو گئی ہے وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گار لے آیا لکڑھارے نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا رات کے وقت اس نے جادوی دیگ کو دوبارہ ازمانے کے لیے اس میں ایک عام ڈالا تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو دیگ میں سو عام موجود تھے اب تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ باقی کوئی جادوی دیگ ہے وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیجتا رہا اور امیر ہو گیا امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد کرتا تھا اس کے پاس اگر کوئی غریب شخص آتا تو وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بھر میں اپنی ثقاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا اس کے اچانک امیر ہو جانے اور جادوی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس جادوی دیگ کی خبر پہنچی بادشاہ بہت لالچی تھا اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ موجود تھا اس کے باوجود اسے مزید خزانے کی عوض تھی اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑارے اور اس کی دیگ کو مال میں لائے جائے خادم گئے اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی اور لکڑارے کو دیگ سمیر پکڑ کر مال میں لے آئے لکڑارے سے بادشاہ نے وہ دیگ لے لی اور اس کا مہینہ کرنے لگا اچانک وہ اپنے قدم نہ سمال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا اب جادوی دیگ کی وجہ سے سو بادشاہ نکل آئے ایک جیسے سو بادشاہ میں ایک اصلی بادشاہ سا باقی جادوی تھے وہ سب دیگ کی حصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے یوں اس نے ایک دوسرے کو جادوی دیگ کی لالچ میں قتل کر دیا یوں لالچ کی وجہ سے اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا لکڑارے نے خمشی سے اپنی جادوی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گھر چال دیا پیارے بچوں لالچ کرنا بری بات ہوتی ہے اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ اچھی چیز موجود ہے تو آپ اس سے حسن نہ کریں بلکہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کریں شکریہ